پڑوسیوں کے حقوق کو ذکر کیا ہاں والجاری ذلقربہ والجاری جنوب اب پڑوسیوں کی تین قسمیں تین کوالیٹی تین طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں ایک رشتہ دار پڑوسی رشتہ دار پڑوسی اب رشتہ دار جو پڑوسی ہوتا ہے اس کا گھر آپ کے قریب ہے ہے نا ایک تو رشتہ دار بھی ہے دوسرا آپ کا پڑوسی بھی ہے تیسرا مسلمان بھی ہے اب اس کے حقوق آپ پر سب سے زیادہ عائل ہوں گے جو آپ کا رشتہ دار پڑوسی ہے سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا آپ کی مسکراہٹوں کا آپ کے اچھے گفتگوں کا آپ کے تاؤن کا آپ کے قربانیوں کا سب سے زیادہ مستحق وہ رشتہ دار پڑوسی ہے جو آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہے اور دوسرا رشتہ دار دوسرا پڑوسی جو گھائیرے رشتہ دار ہو اب گھائیرے رشتہ دار میں ایک کومن بات ہے غیرے رشتہ دار میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں آگئے مسلم اور غیر مسلم دونوں آگئے مذہب اسلام ذات پاتھ اور دھرم دیکھ کر کہ تاؤن کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہمیں مدد کرنی ہے اس کی حیثیت کو دیکھ کر وہ کسی بھی مذہب کا کسی بھی ذات پاتھ کا کسی بھی برادری کا آگئی ہے اگر ہمارا پڑوسی ہے غیر مسلم ہے کرشن ہے یہودی ہے برہمن ہے ہرجن ہے کسی بھی کاشت کا ہے اگر ہمارا پڑوسی ہے مہتاج ہے فقیر ہے تو ہماری قربانیوں کا ہماری تاؤن کا سب سے زیادہ وہ ہمارا پڑوسی ہوگا پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کل کسی نے کہا کہ جناب یہ صدقہ اور زکاة جو ہے غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر غیر مسلم اس زمن میں آتا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے اور وہ مستحق بھی ہے غریب ہے متاج ہے فقیر ہے تو بالکل اس کو دیا جا سکتا قرآن کہتا لَا يَنَهَاكُمُ اللَّهَا لِلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلِكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِطُ عِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ رَبُّ الْعَلَمِنْ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ساتھ کون سے غیر مسلم لَبْ يُقَاتِلِكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِطُ عِلَيْمْ وہ غیر مسلم جو تمہارے دین پر اُگلیاں نہیں اٹھاتے وہ غیر مسلم جو تمہیں غالی بلوج نہیں کرتے وہ غیر مسلم جو تم سے لڑتے جھگڑتے نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رب العالمین منا نہیں کرتا بلکہ رب العالمین نے آگے چل کر کہ یہی حق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہی انصاف ہے انصاف کا تقاضہ بھی ہے انصاف اور انصاف کا تقاضہ یہ کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور اگر وہ غیر مسلم تمہارا پڑوسی ہے اور بھی زیادہ ہمارے رب کے حسن سلوک کا مستحق ہے صدقات اور خیرات بلکل دیا جائیں گے بشرتے کی وہ مستحق ہوں اس قابل ہوں کی صدقات اور خیرات ان کو دیا جا سکتے اور پڑوسی کی تیسری تصوی ایک تو رشتہ دار پڑوسی دوسرا غیرے رشتہ دار پڑوسی تیسرا پڑوسی جو نہ تو رشتہ دار ہو نہ اس کا گھر آپ کے بازوں میں ہو یا رشتہ دار بھی ہو لیکن اس کا گھر آپ کے بازوں میں نہیں ہے تو فیروہ کیسے پڑوسی ہوا اس کا گھر آپ کے بازوں میں نہیں ہے تو پڑوسی کیسے وہاں ہوگا ضرور ہوگا اس پڑوسی کی بھی ایک شکل ہے یعنی وہ لوگ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے پہلو میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جیسے مثال کے دور پر کچھ افتخار پلات والے بچے صبح سے لے کر کے شام تک دھارولی بیس پر ہی رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا کچھ دھارولی بیس کے لوگ ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک افتخار پلات والے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو اب یہ ان میں اگر مستحق ہیں والجارد القربہ والجارد جنبی والساحبی بالجمبی والساحبی بالجمبی وہ شک جو ہمیشہ پہلو میں رہتا ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہو وہ بھی ہمارے حسن سلوک کا ہماری محبتوں کا ہمارے اچھے کردار اچھے اقلاق کا سب سے زیادہ مستحق ہے اس کو بھی گالی گلوج نہ دیا جائے اس کو بھی اتنا اسے مزاق نہ کر لیا جائے کہ سمادر معاشرے میں شرمندہ ہو جائے چارچے دوستوں میں بیٹھ کر کے اس کو اتنا نیچا گرا دیا جائے اس کے خاندان کو لے کر اس کے قبیلے کو لے کر اس کے والدائن کو لے کر اس کے برادری کی کسی شخص کے جرم کو لے کر اتنا مزاق نہ کر دیا جائے اتنا زیادہ گرا نہ دیا جائے بیٹھ کر دیا شرمندہ ہو جائے زلیل ہو جائے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے مزاق کرنے کے بھی کچھ حصول ہوتے اب یہاں اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہوگا اللہ کے واسطے نظر انداز کرنا ایسا نہیں ہے شاید کسی نے میرے کان کو بھارا اور میں بولنا ہوں اللہ کی قسم ایسا نہیں کس کے ساتھ آیا پیش کس کے ساتھ نہیں آیا مجھے پتا نہیں لیکن ایسا حید کریمہ کی جو تفسیر ہے جو ڈیفنیشن میں کر رہا ہوں اس کی جو تشریح کر رہا ہوں بگیر آپ کے یہاں کے حالات کو دیکھے ہو مجھے بتانے کی کس کے ساتھ کیسا حادثہ ہوا ہے تو اگر ہم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کئے یاد رکھنا قیامت کے دن ہمارے راب کے لئے تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا بڑی پیاری روایت ہے امام تبری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری حدیث نقل کیے عمر بن مرآل جہنی رضی اللہ تعالی رابی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے کہا آرائیتا ان شہیدتو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ اللہ کے نبی بھلا بتائیے تو صحیح میں اس بات کی گوائی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کی رہت رہے وانک رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وصلیتو صلاة الخمس اور پانچ وقت کی نماز بھی پڑھو عدیتو زکاة اور زکاة بھی دوں سمتو رمضان رمضان کے روزے بھی رکھو عمتو ہو اور رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللہ لیل کا بھی احتمام کرو فممن آنا تو اللہ کے نبی میں کن لوگوں میں سے رہوں گا اللہ کے نبی میں کن لوگوں میں سے رہوں گا اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے اندر اگر خوبیاں ہیں آپ اللہ رب العالمین کے تعید کے معتریف ہیں نبی کی رسالت کے قائل ہیں اور پنج وقتہ نمازی ہیں زکاة بھی دیتے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں تو آپ تو صدیقین اور شہدہ میں سے ہوں گے صدیقین میں سے ہوں گے آپ کا شمار کس کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ آپ کا شمار کس کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ آگے چل کر اللہ کے نبی نے شاہد رمائے کہ مالم یاوکہ والدے ہاں اگر آپ نے والدین کی نفرمانی نہیں کی ہے تو اس کے بعد دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے شاہد رمائے یہ تبریحی کی روایت ہے کہ پیامت کے دن محشر کے میدان میں ایک آدمی کھڑا ہوگا محشر کے میدان میں ایک آدمی کھڑا ہوگا اس کے چاروں طرف چار لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے نبی اسے ایک آدمی سے سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے ایک آدمی سے ان چاروں کو جانتے ہیں آپ وہ آدمی کھڑا اللہ کے نبی بلکل اس کا گھر تو میرے سامنے تھا اس کا گھر میرے دائیں بازوں میں تھا اس کا گھر میرے بائیں بازوں میں تھا اور اس کا گھر میرے پیچھے تھا اللہ کے نبی یہ میرے گھر کے چاروں طرف رہنے والے پڑوسی ہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں اللہ رب العالمین جو ہے اس کے بعد ان چاروں سے مخاطب ہوگا کیا اسے ایک آدمی کو جانتے ہوں وہ چاروں لوگ کہیں گے اللہ ہے اس کو تو بالکل ہم جانتے ہیں یہ جانتے ہیں ہمارا پڑوسی بڑا اچھا تھا یہ ہمارا پڑوسی تھا بڑا مخلص تھا کبھی عذیت نہیں دیا کبھی تکلیف نہیں دیا اس کی ذات سے کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ اب بگیر حساب کی اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہے بگیر حساب کی تم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اللہ حبت لیکن یادرخرا ان چاروں میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کہ اللہ میرا پڑوسی تھا لیکن پڑوسی کا حق اس نے ادا نہیں کیا بہت ستایا گھر کے اندر کی ساری غلاثتیں میرے دروازے پر نہ کر ڈالتا تھا اگر کبھی میں نے سمجھانے کی کوشش کیا تو مارنے پر آ گیا یہ گلاپ گریبان پکڑ لیا ہاتھیں بھی اٹھا لیا گالی بھی دیا گالی دے کر بھگا دیا اللہ اس کے بچے میرے بچوں پر ظلم ڈھاتے تھے میں نے سمجھایا لیکن مانا نہیں میں نے اس کے گھر پر شکایتیں کیا اللہ میرے شکوا کی کوئی قدر نہیں کی مزید اس نے گالی دے کر کے بھگا دیا یادرخنا بگیر حساب کے اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنم کے آگ میں داخل کر دے گا اس لئے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیں پہچانیں اور ادا کرنے کی کوشش کریں